ہیلو ایرون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاکو اور اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں اور آپ یہ سوچ رہوں گا کہ میں نے اپنا چائے ناشے کے ساتھ vlog نہیں سٹارٹ کیا کیونکہ ہاتھ مجھے جانا ہے اپنی ماما کے ساتھ کسی کام پہ اور یہاں پہ میں پی رہی ہوں پانی اور میں اپنی چیزیں پہ نکال لوں گی سکارپ اور ابایا اور ساتھ میں چشم اور ماسک اور جلی جلی سے جاتے ہیں اور اپنا کام ختم کر کے آتے ہوں پھر سے آپ کو ملتے ہیں اور باہر سے ہم اپنا کام ختم کر کے آج کے دب باہر سے سوری گائز باہر سے ہم اپنا کام ختم کر کے آ چکے تھے اور یہاں پہ ہم لے کے آئے تھے پراتے اور رات کو ہماری خالہ ہمارے گھر میں رکی تھی بہت ہی مشکل تھا ان کو رکا کہ رک جو رک جو رک جو خیر وہ مان گئی بہت نقرے کرتی ہیں پر مان گئی تینکیو خالہ رکنے کے لیے اور ہم لوگ لے کے آئے تھے پراتے کیونکہ پراتے تو سب کی فیورٹ ہوتے ہیں اور ناشتے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہاں پہ ہماری چاہ ہو چکی ہے تیار اور ہم ڈال لیں گے جدی جدی سے چاہ اور کر لیں گے ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد میں آپ کو پھر سے ملتی ہوں اور یہاں میں آ چکی ہوں اپنے اوپر والے روم میں اپنے سارے کام ختم کر کے برطن دھوکے اوپر والے روم کی صفائی کر کے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈینر سیٹ جو کہ میری ماما نیو لے کے آئی تھی اور میں نے کہا جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خود بھی میں تب ہی دیکھ لوں گی تو اس کے اندر تین سائزوں کی پلیٹیں ہیں جو کہ سب سے بڑی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی اور اس کے ساتھ چار جو ٹرے ہیں بڑی بڑی یہ چاولو والی ہیں اور دو جو کولے ہیں وہ سالن والے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے بول اس کے ساتھ ہیں آئی تنگ سو وہ ڈیزرٹ کے ہوں گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ چار چمچھ ہیں جو چاولو والے ہیں اور چار سالن والے ہیں اور آٹھ کٹوریاں اور یہ ہے ہمارا چھوٹا ہونٹا سا سیٹ جو کہ بہت پیار ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے کب سے چاہیے تھا مجھے کب سے مجھے پسند تھا تو آج ہم نے لے لیا فائنڈ لی تو یہ بہت ہی پیارا ڈینر سٹ ہے تو میں نے کہا میں خود دیکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں مجھے پیارا اور یہاں پہ ہم سب کا دل کر رہا تھا چپس کھانے کو اور میرا دل نہیں کر رہا تھا بنانے کا تو میں نے اپس کو کہا کہ آج ہائکا اپنے ہاتھ کے کھلاو چپس تو اس نے آج نہ نہیں کی ہاں کر دی ہوجہ کہا چلو آج میں بناتی ہوں چپس تو میں نے کہا وہ کوئی کام کر رہی اور میں ریکارڈ نہ کروں تو میں نے کہا چلو وہ کام کر رہی ہے میں ریکارڈ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ وہ کھلا رہی ہے اپنے پیارے بیارے ہاتھوں کے ساتھ ہم سب کو چپس اور دیکھتے ہیں وہ کیسے بناتی ہے اور یہاں پہ میری بہین کے بہت ہی مزدار سے چپس چھار ہو چکے تھے اور اس کے بعد آجاتی تھی لنچ کی باری لنچ میں آج ہم نے کچھ نہیں بنا ہے تھا تو میرا بہت دنوں سے دل کر رہا تھا بھنڈیاں کھانے کے تو میں نے کہا ماما آپ ہڈ جو پیچھے میں بناتی ہوں بھنڈیاں اپنے سٹائل سے اور سب سے پہلے میں نے کٹ لیا ہے پیاز اور جو ٹیمارٹر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم فریز کر کے رکھتے ہیں تو جو ٹیمارٹر جو فریز ہوئے ہوتا ہے ان کو آپ نکالو اور اس کو ہلکا سا تھوڑ دیر کے لئے سائٹ پر رکھ دو تو وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا چھلکا جب آپ اس کو چھوڑی سا تھوڑ رہا ہو وہ بلکل ایزی لی پیل آف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں فریز ہوئی بھنڈیاں بھنڈیاں کا اگر آپ کو جب فریز کرنا ہے تو اس کو اچھے طرح فرائے کر لو فرائے آپ اس کو کوکنگ آئل میں مت کرنا اگر آپ اس کو فرائے کر کے رکھنا ہے آپ اس کو گھی کے اندر ہے جس سے آپ پراتے بناتے ہیں وہ گھی کے اندر آپ اس کو فرائے کر کے رکھو گے وہ یہ جمے گا بھی نہیں اچھے سے بھنڈیاں اور فریج بھی آپ کا خراب ہوگا تو اس لئے آپ گھی کے اندر کروں گے وہ اس طرح سے دیکھو میں آپ کو دکھاؤں گے کلوز اپ سے بھی کہ یہ اچھے سے جم چکی اور گھی کے اوپر اچھے سے جم چکا ہے تو یہاں پہ آجاتے ہیں اپنی بھنڈیاں کی باری آپ کو میں نے فریز کرنے کا بتا دیا اور سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گی بißt ج Investor اپنے چکو اسے پیاساس کو اچھے سے بڑھون کرنے کے بارد آپ کو بتاتے ہوں کیاúsica پہ کچھ ڈالکہ میں دعا کے بارد فری کرتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال دو ٹی مارٹر ٹی مارٹر بتاہ63 مطلب اس پانی چھوڑے گا اور اس کو ٹی مارٹر کو ننی بھراء سے پکا کرنے کے بارد جو بھنڈیا نے اپنے اس لیڈ لگئے دیا وہ جاتیس جدائے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اندر ایڈ کر دو ہری مرچے اور اس کے اوپر ڈالتاو کسوری میں تھی اور یہاں پر آپ کی بہت ہی مزادار سی مسائلے والی بینیاں تیار ہو چکی ہیں جو کہ بہت مزدیکی بنی تھی آپ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ کی کیسے بنی گا اور سالن بنانے کے بعد یہاں پر بہاری آ جاتی ہے روٹیاں بنانے کی اور جو کہ میں ایریں ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا کیمرہ اور دوسرا ہاتھ سے میں بنانے کی کوشش کری تھی پیڑا جو کہ بالکل ہی ناکام تھا تو میں نے کہا اس کو ادھر ہی رہنے دو پہلے میں بنا لیتی ہوں روٹی اور یہاں پر میں صرف ایک ہی روٹی بنا لیا کیونکہ مجھے سالن چکھنا ہے اور ہم سب نے چپس کھائے ہوئے جو کہ بہت زیادہ ہی کھا لیا تھے تو اس لئے ہم نے ایک ہی روٹی بنائی اور تھوڑا تھوڑا چکھ لیا کیونکہ بینیاں خود بنائی تھی اور کسی کو کھلانا اور ان کے موں سے تاریف سننا جو کہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں آپ اپنی بہن کو ڈال کے دے رہی میں نے کہا تم کھا کے تو بتاؤ کہ کیسی بنی ہے اور جب آپ کسی کو ڈال کے دیتے ہو اور آپ نے وہ کھانا جب خود بنایا تھا جو آپ کی تاریف کرتا ہے تو واہ اس کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنی بہن کو کھانا دے دیا اور اس کو بھنیاں بہت مزیگی لگیں اور مجھے بہت اچھا لگا اپنی تاریف سننے کا اور ساتھا دو کھانا کھا رہی ہو اور ساتھا دو کمپیٹر یوز کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو اتنے کپڑوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہوگا تو وہ اس لیے کیونکہ آج میں جانا ہے اپنے کسی ریلیٹیپ کی برڈے پارٹی پہ تو میں نے جب آپ کو کہیں جانا ہونا تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے پاس کپڑے بہت ہوتے ہیں پر آپ کو سیلیکٹ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا پہننا چاہیے جب آپ کو دل کرتا ہے یہ پہن لیتا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں اچھا لگ رہا ہوتا جب کچھ اور پہننا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو یہاں پہ کپڑے ہی ہو رہے ہیں جو کہ بلکل ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ان میں سے کوئی بھی کپڑے ہم نے نہیں پہنے ہم نے کچھ الگ ہی نکال کی الگ ہی پہن لیا اور یہاں پہ میری بہن نے اپنے لیے بنایا تھا فیس پیک اور میرے لیے بنایا تھا ایڈونٹ نو یہ کیسے بنا ہے کیسے نہیں تو میں نے کہا مجھے یہ بنا بنایا مل گیا ہے تو یہ میں لگا لیتی ہوں یہ میں اپنا فیس پیک موگے لگا لوں گی اور اس کے بعد کپڑے دیکھتے ہیں کہ کیا پہننا ہے جائے اور فائنل یہاں پہ ہمارا ڈریس ہو گیا ہے سیلیکٹ کیونکہ بہت مشکلوں سے ہم نے دونوں بہرہ نے سیم سیلیکٹ کر لیا ڈریس اور یہاں پہ ہم جلدی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور کہیں ہم لڑکیوں نے جانا ہو اور میک اپ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہم دونوں بہنے کر رہی ہیں میک اپ اور میک اپ کرنے کے بعد میں آپ کو مل دیم ہم دونوں بہنے ہو چکی ہیں تیار بردے پارٹی پہ جانے کے لیے اور میں ماما کو بائی بائی کرتا ہوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو بھی بائی بائی کہتی ہوں اور آج کا vlog میں اگر آپ کو اچھے لگا پلیز لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تینک کیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ بائی تینک کیو سو مل دیم